کرونا سے آپ کو کتنا خطرہ ہے کیا کرونا کے بڑھنے کا گرمی سے کوئی کنیکشن ہے آپ کے من میں کئی ایسے سوال ہوں گے جو کرونا سے ریلیٹڈ ہوں گے کہ آخر اسی سیزن میں ایک بار پھر سے کرونا کیوں بڑھ رہا ہے اس سے کیا دکتیں ہوں گی کیا کرونا کو لے کر آپ کے من میں جو سوال ہے وہ سوال جائز ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم پوچھیں گے آپ کے سامنے ہمارے ساتھ دیش کے پانچ ٹاپ ڈاکٹر موجود ہیں کرونا کے سوالوں پر وہ جواب دیں گے ڈاکٹر سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ کرونا کا خطرہ کیسے بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ گیا اور کن راجیوں میں سب سے زیادہ اس کا اثر ہے ناغ پر سے مجدوروں کے پلائن کی تصویریں پچھلے سال کے لوگ ڈاؤن کی یاد دلا رہی ہیں ساتھ دن کا لوگ ڈاؤن لگا تو مجدور اپنی گاؤں کی اور چل دیئے کرونا کال بڑھنے کے کارن ہم اگ جا رہے ہیں چھوڑ گے کمپنی بند ہوگی کرونا لگتا ہے اور ہمارا کمپنی بند ہوگی مومبائی میں ہر دن دو ہزار سے زیادہ کرونا کیس آ رہے ہیں لیکن مومبائی کے دادر سبزی منڈی کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ یہ نہیں کرونا کا کوئی ڈر نہیں مومبائی میں کورونا وائرس کے بیٹے چوبیس گھنٹوں میں چھبیس سو چوون نئے معاملے سامنے آئے ہیں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ابھی بھی مومبائی کی سڑکوں پر لاپروہی کس طرح سے دکھائی دیتی ہے یا آپ کو ہم تصویروں کے ذریعے دکھاتے ہیں کل آپ کو ہم دادر کی تصویر دکھا رہے تھے آج دیکھئے مومبائی کا یہ گورے گاؤں علاقہ ہے جو بھی لوگ آپ کو دکھائے دیں گے وہ آپ کو بینہ ماسکیں دکھائے دیں گے یعنی کہ بھلے ہی مومبائی میں کورونا وائرس لگاتار اپنے پیر پسار رہا ہے بھلے ہی بی ایم سی جو ہے وہ تمام سکتی کی بات کر رہی ہے لیکن مارکٹ میں چلے جائیے بازار میں چلے جائیے مالس میں چلے جائیے ریسٹرینٹس اور دکانوں میں چلے جائیے آپ کو لوگ جو ہیں وہ لاپروہی کرتے دکھائے دیں گے مہاراستر میں مومبائی پونے اور ناکپور ہارٹ سپورٹ بنے ہوئے ہیں امرابطی، اکولا، بڑھلانا، اورنگاباد، ناسک، جلگاؤں، اسماناباد اور ناکپور میں لوگ ڈاؤن لاؤں کیا گیا ہے کیندر سرکار کے مطابق مہاراستر، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمیلناڑو میں کورونا سنکرمڑ کے نئے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں ان پانچ راجیوں کے علاوہ مدھر پردیش، دلی اور ہریانہ میں بھی کیس بڑھ رہے ہیں دیش میں 18 مارچ کو نئے کیس 49 ہزار کے پار پہنچ گئے یہ 17 مارچ کے مقابلے میں 4 ہزار زیادہ ہیں ایک دن میں 154 مریضوں کی موت ہو گئی ہے پچھلے ایک دن میں سنکرمڑت مریضوں کی سنکھیا 85 فیصدی بڑھ گئی ہے 17 فروری کو دیش کے ایکٹیف کیس 1,36,000 رہ گئے تھے لیکن اب 2,52,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں آنکڑے بتا رہے ہیں کہ پچھلے پانچ دنوں میں کورونا کے ماملے میں اچانک پڑا اچھا لائیا ہے ہر دن 5 فیصدی سے زیادہ کی در سے کیس بڑھ رہے ہیں یہ در بڑھ کر اب 8,7 فیصدی پہنچ گئی ہے کورونا کے بڑھنے کی ایسی رفتار پچھلے سال مئی میں درج کی گئی ہے 13 مارچ کو دیش میں 25,000 کے قریب کیس درج کیے گئے جو 18 مارچ کو 49,000 سے زیادہ پہنچ گئے ہیں یعنی پانچ دن میں 50 فیصدی سے زیادہ کیس بڑھ گئے راحت کی بات یہ ہے کہ جس در سے نئے کیس آ رہے ہیں اس در سے ڈیت کا ریٹ نہیں بڑھ رہا مہاراست کے علاوہ راجدھانی دلی میں بھی کورونا کے کیسوں میں بڑھ اتری کا سلسلہ جاری ہے گرووار کو یہاں 24 گھنٹے میں 607 نئے کیس درج کیے گئے پنجاب میں بھی 1 مارچ سے 17 مارچ کے بیچ کورونا کے کیس میں 4 گناہ بڑھ اتری ہوئی پنجاب میں 1 مارچ کو کورونا کے مریضوں کی سنکھیا 500 تھی جو 18 مارچ کو بڑھ کر 2378 تک پہنچ گئی راج میں گرووار کو ایک ہی دن میں 49 موتیں درج کی گئی ہیں یہ ضرور چندہ کرنے کا وشحہ ہے کہ اکڑے کیوں بڑھ رہا ہے اور بار بار لوگوں کو بتانا جروری ہے کہ کوویڈ اپروپریٹ بھیہیوئر آپ کا جرور پالن کریں ہولی کے رنگ میں کورونا نے بھنگ ڈالنا شروع کر دیا ہے مدھی پردیش کے سرنا میں لوگوں کو ہولی گھر میں ہی منانے کی اپیل کی جا رہی ہے چند بڑھا میں بینا ماس کے گھوم رہے لوگوں کا چالان کاٹا جا رہا ہے کورونا کے بڑھتے کیس کے بیچ کہیں نائٹ کرفیو لگ رہا ہے تو کہیں آنشک لوگ ڈاؤن لیکن ڈر ہے کہ کہیں یہ منی لوگ ڈاؤن فل لوگ ڈاؤن میں تبدیل نہ ہو جائے سوتروں سے خبر ہے کہ خود پردان منتری حالات پر سیدھے نظر بنائے ہوئے ہیں اس بار کورونا کو کنٹرول کرنا ہوگا نہیں تو دو ہزار بیس کا کہہر دو ہزار اکیس میں بھی برپے گا ٹی نیوز نیشن تو چھے راجے جہاں پر کورونا کے سب سے زیادہ معاملے ہیں لوگ بہت لائٹری لینے لگے ہیں اور سرکار سیدھے سیدھے کہہ چکی ہے کہ اگر ڈیلائی بڑھتی تو آپ کاروائی ہوگی اگر لوگ ڈاؤن سے بچنا ہے تو خود کو سیمت کرنا آپ کو ضروری ہو جائے گا خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں پانچ ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں جو آپ کے تمام سوالوں کے ہم تک جواب پہنچائیں گے ڈاکٹر دیپالی بھاردواج ہمارے ساتھ جڑے ہیں سینئر فیزیشن ہے ڈاکٹر ایم سی مشٹر ہے پور ندیشک ہے ڈاکٹر کے کے پانڈے ہیں سینئر فیزیشن ہے اور ڈاکٹر آر کے دویش سفدرجنگ اسپتال سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہاں سے ہیں اور ڈاکٹر شوٹی ملک ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ان سے بھی بات کریں لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر دیپالی بھاردواج آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اور سیدھا سا جو اب لوگوں کے مند میں سوال آ رہا ہے کہ دوسری بار کرونا کیسے آ رہا ہے نیا خطرہ ہے اس کو لے کر یہ جو دوسری لہرے اس میں چھوٹے شہروں میں زیادہ معاملے کیوں آ رہے ہیں چھوٹے شہروں میں سمہا لوگوں کو اچمبہ سا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کرونا ہے ہی نہیں اور لوگوں کو ویکسین لگ کر تو ہمیں نہ لگے تو بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے میں خود ایمز ریشی کےش ریگولرلی جاتی ہوں اور میں نے ریسنٹلی نوٹ کیا کہ وہاں گلگا کنارے لوگ ماسک ہی نہیں پہنتے دکھتی بات یہ ہے کہ سرکار کو بہت سٹرونگ کڑے سے کڑے سٹیپ لینے چاہیے اور سٹریٹ اوگے چلان کاتنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک در بیٹھے کوویڈ اپروپریٹ بہیویئر وہ اپنے کر رہے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے وہ دوسرے پہیسان کر رہے ہیں پولس والے پہیسان کر رہے ہیں تب ماسک پہنتے ہیں تو یہ سوچ بدلاغ لانا بہت ضروری ہے اس کے لئے کڑے سی کڑے سٹیک مجھے میری رائے ہے کہ سرکار کو اس وقت اٹھانے چاہیے یعنی کہ لاپروہ یہ چھوٹے شہروں کے لوگوں میں اور اسی لئے وہاں پر زیادہ اب معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈاکٹر شتی یہ بتائیے کہ کرونا سے جو لوگ اب تک بج گئے جنہیں اس کوویڈ کال میں جو بھی تک پرکوشن لے رہے تھے یا ان کی امیونٹی سٹرونگ تھی جن کو کرونا نہیں ہوا کیا اس بار انہیں زیادہ خطرہ ہے دیکھیں ایک چیز کسی لگو بہت دھیان لکھنے لالی ہے کہ جب ہمارے تاریونک آئے ہیں تیدے وہ ہمیشہ دیو میں آتے ہیں اگر آپ دکھیں اگر آپ دکھیں میں کیا اوگست و سبببر میں یہ چیز بہت کم کیے چیز بہتے ہیں بہت سے وہ چیز بہتے ہیں تو ہمیں اس کی کا دھانتہ بہت اپورتن ہے کہ جس کو نہیں ہوا ہے اور اب جس کی باعت اس کو وہ لوگ بھی کھولے دنہ مسکے دنہ سوشل ڈسیمسنگ کے خوب رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ لگے تو آپ کو آپ کو پریکشن ملیا آپ کی انٹی بارٹیز بڑھنے ری بیچوں ہیں تو دو منی بھی کم سے کم کرتے ہیں جب تک آپ کی دونوں گوزنس نہیں لگ جاتی آپ پیک اپنی انٹی بارٹی رسپونس بھی نہیں کونچے ہیں تب تک آپ کو مارک لگانا ہے اور ایک یکی سوٹ پڑی اپنی پورٹن ہے کہ کامی ہوتا باشین کی بھی بھاریں تو صفتہ پورتشت پر ہمیں جو ہے وہ پروائی کرتی ہی پروائی کرتی ہی پرٹیشن ماشین پر ہمیں مارک لگا کے سوچوزی دسینس سم کرکے اپنی ہائیجین میندین کرکے اس سے ہی کرنا پڑے گا اور زہدہ سے زہدہ لوگوں کو تیسٹ کرانا پڑے گا ابھیے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ تیسٹ نہیں کرانا چاہتے ان کو لگتا ہے کوئی نہیں ہم گھر پہ رہ کے ٹیک ہو جائیں گے اور وہی ہماری ٹرانس مشن کی چین کو بڑھا رہے ہیں وہی اور کیسز آگے بڑھا رہے ہیں تو اگر ہم ٹیسٹنگ کو بڑھاتے ہیں اپنے پروپر پروٹیکشن لیتے ہیں تو ہم اس سائیکل کو بھی بریک کر سکتے ہیں اور کیسز آپ دیکھیں گا دھیرے دھیرے دکریز ہمیں لگے گے تو نئے جو لوگ ہیں جو اب تک بچے ہوئے ہیں انہیں اور احتیاط بڑھتے ہیں ضرورت ہے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو لوگ کرونا پوزٹری ہو چکے ہیں انٹی باڈی تھی لیکن ایک ٹائم پیریڈ تک انٹی باڈی ہوتی ہے کیا وہ دوبارہ کرونا سے سنکرمت ہو سکتے ہیں اور اگر اس بار ہوں گے تو کیا خطرہ زیادہ بڑھا ہوگا دیکھیں جو مکہ تا تین کارن ہے جو یہ سنکرمت بڑھ رہا ہے مہاراشت میں کیرلا میں پنجاب میں چڈیگر میں اور باقی جگہوں پہ مدین پردیش میں بڑھ رہا ہے بڑھ تو سبھی جگہ رہا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن جو کلسٹرز زیادے ہیں وہ مہاراشت میں ہیں کارلا میں ہیں اور پنجاب میں ہیں چلسٹر میں ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ پنجاب میں بھی بہت ودیش سے لوگ آتے ہیں اور مہاراشترا میں بھی بہت ودیش سے ودیش سے بہت لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں سے باقی دیش میں جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر سنکرمڑ پھیلاتے رہتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے سارا سنکرمڑ باہر سے آ رہا ہے یہ ہمارا انڈیجینس بھی ہے بھارت کا ہی ہے اب اس میں ایک تو جو سب نے ڈاکٹر شوتی نے بھی بتایا اور ڈاکٹر دیپالی نے بھی بتایا وہ قارن ہے کہ لوگ یہ مان لیا لوگوں نے کہ کووڈ سماپت ہو گیا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ بھائی سماپت نہیں ہوا ہے ہم زیرو پہ نہیں پہنچے کبھی بھی تس ہزار سنکرمے تیروگی پرتیتیں آ رہے تھے جب سے کیس پڑھنا شروع ہوئے تو یہ لوگوں نے کیسے مان لیا کہ کووڈ سماپت ہو گیا اور یہ میرے اپنے کولیگز جس ہسپٹل میں میں جاتا ہوں وہاں پہ لوگ اور بڑے سینئر سینئر لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ تو ٹھیک ہو گیا آپ سب قتم ہو گیا تو میں تو پھر بھی ان سے ماسک لگا کے بات کرتا تھا لیکن یہ لوگوں کی دھانڈا ہو گئی اچھا پھر سولے جنوری سے ٹیکہ کرن ابھیان شروع ہوا اب آپ دیکھئے ٹیکہ کرن میں پچاس پرسنٹ بھی اچھیو نہیں ہوا ہیلتھ کیر جو ہمارے پاسکرمی اور فرنٹ لائن ورکرس میں تو ایک پرسنٹ اب جا کے ساڑھے تین کروڑ سے تھوڑا اوپر ہے جن کو ہم نے وہ کیا ہے ٹیکہ کرن کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ایک سو تیس کروڑ پہتیس کروڑ اور تین سا تین کروڑ کو لگتی گیا تو وہ بھی کوئی بہت ہائی پرسنٹیج نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جتنے سیرو سروے ہوئے ہیں چاہے وہ ممبئی میں ہوئے ہیں چاہے دلی میں ہوئے ہیں یا اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں ان میں جو پوزیٹیوٹی آئی ہے سیرو سروے میں وہ پچاس انچاس پرسنٹ سے باسٹ پرسنٹ تک ہے ممبئی میں بھی پچاس پرسنٹ تک ہے تو بہت سارے لوگوں کو سنکرمہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے اور اب جو سنکرمہ ہو رہا اس کے ایک بڑی وجہ میوٹیشنز بھی میوٹین وائرس کا میوٹینڈ ہونا ہے اسی لیے بلکل اور وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے یوکے میں بھی ہم نے دیکھا ساؤت افریقہ میں بھی دیکھا بہت تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس کے انوپات میں آسپٹلائزیشنز آسپٹل میں ایڈمیشنز مطلب ڈاکٹر مشرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سنکرمہ ہو چکے ہیں اس بار اگر وہ سنکرمہ ہو گئے تو سمٹمز میں بھی بدلاؤ ہو سکتے ہیں سمٹمز میں بدلاؤ تو نہیں ہوں گے لیکن ان کی بیباری اتنی گھا تک شاید نہ ہو تو کہ اگر وہ بہت ویرولینٹ نہیں ہے اگر زیادہ ویرولینٹ ہے تو ہو بھی سکتی ہے لیکن ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے پچھلے ایک سال میں بہت سارے لوگ دوبارہ سنکرمیت نہیں ہوئے ہیں اور کہ سنکرمیت ہونے کی جو سنکھیا ہے وہ لیس دین ون پرسنٹ ہے قریب پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آتی ہے اور جس کا ڈیوریشنل ہے قریب ایوریج دو سو بارے دن میں ری سنکرمہ ہو سکتا ہے ری سنکرمہ پھر سے ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ایک بار سنکرمہ ہوتا ہے وہ ہم کو کوئی سات مہینے تک پروٹیکشن دیتا ہے جو اسٹیڈیز میں سامنے آیا ہے ڈاکٹر کیکے پانڈے ہمارا اس شو کا مقصد یہی ہے جو دوسری بار واپس سے کرونا کی لہر آئی ہے جو لوگ اسے ہلکے میں لے رہے ہیں وہ ایک تو سمجھ پائیں کہ اس کے پیچھے خطرہ کتنا بڑا ہے اور جو مند میں لوگوں کی سوال ہے وہ سوال ہم سیدھے سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں اور درشکوں کا یہ سوال ہے کہ ویکسینیشن کے بعد بھی کیا انفیکشن کا کوئی ڈر ہے کتنا ڈر ہے کہ انفیکشن ہو سکتا ہے ویکسینیشن کے بعد کیکے پانڈے دیکھیں یہ سوال ابھی اس کا آئنسر نہیں ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ مارڈرگنات کی جو ویکسین ہے جو فائزر کی ویکسین ہے وہ جو نئے میوٹینٹ آئے ہیں خاص طور سے ساؤٹھ اپریکا اور یوکے کے اس کے خلاف تو کام کرتی ہے یہ ریسرچ ہو چکا ہے اور یہ کلیر ہو چکا ہے لیکن ایک براجیل میں بھی پی ون اسٹرین آیا موٹینٹ آیا اس کے خلاف مارڈرنا کی فائزر کی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہ ابھی چرچہ میں ہے اور ابھی یہ جات چل رہی ہے کوچ چل رہی ہے سائنٹیسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں انڈین ویکسین بھی جو ابھی تک موٹینٹ آئے ہیں امید ہیں اس پہ کام کریں گے لیکن یہ سوال ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے سائنٹیفک کمیونیٹی اس کو جات کر رہی ہے اور جیسے جیسے کسے جور مریں گے پتہ لگے گا کہ یہ کام کر رہے کی نہیں لیکن زیادہ امید ہے کہ جو انڈیوائیز بنی ہیں یہ نئی وائرس موٹینٹسٹ اس کے خلاف کام کرے گی تو ایسی کوئی گھر ڈرنے گھورانے کی بات نہیں ہے لیکن ساوڈھانی احتیاط پوری برس پر لیکن انفیکشن کا لیکن جو لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ ویکسین اگر لگوایا ہے کوئی انفیکشن ہو گیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ اس ڈر کا کیسے جواب دے لوگوں جی میں بتا رہا ہوں ہمارے تین ڈاکٹر سے ہیں میں جانتا ہوں جن کو دو سکسٹی پلس ہیں ایک سیونٹی پلس ہیں تین لوگوں نے ویکسین لگوایای تھی ان کو انفیکشن ہوا ہے سیکنڈ ڈوز کے بات بھی اور تینوں میں سے کوئی اور سیونٹی پلس والے کو بھی کوئی زیادہ سیمٹمز نہیں ہوئے تو ایک سب سے بڑا فائدہ جو ویکسین لگانے کا ہے جو ہم بار بار انفیسائز کرتے ہیں کہ اگر ویکسین لگانے کے بعد کسی کو بیماری ہو بھی جاتی ہے تو آدمی بیمار نہیں پڑے گا سیریس نہیں ہوگا اس کو ہاسپیٹلائی جیسر نہیں ہونا پڑے گا یعنی ویکسین بہت ضروری ہے اگر آپ انفیکشن کیونکہ کوئی سا بھی دوسرا بھی آپ علاج کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچ رہے ہیں تو بہت معمولی ہے لیکن آپ کو ویکسین لگانی بہت ضروری ہے تو کرونا کی دوسری لہر آئی ہے کیا لوگ ڈاؤن بھی لوٹے گا اور اگر لوگ ڈاؤن کو نہیں لوٹوانا ہے تو کیا آپ اپنے حساب سے ماس لگا رہے ہیں وہ تمام گائیڈ لائن سے ان کا پالن کر رہے ہیں اور کیوں کرنا ضروری ہے اسی کے لئے ہمارے ساتھ الگ الگ ڈاکٹرز موجود ہیں اور ان سے ہم آپ کے ذہن میں آنے والے سوال پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر دپالی کیا اب سبھی لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم نے دو چرن جو ہے وہ لانچ کی ہیں ایک ہم نے پہلے فرنٹ لائن واریرز کو لگائی اس کے بعد اب ساٹھ سال سے زیادہ لوگوں جن کے عمر ہیں ان کو لگا رہے ہیں اور پیتالیس سال میں جو موربیڈ ہیں ان کو لگا رہے ہیں اب کیا باقی لوگ جو اٹھارہ سال سے اوپر جن کے عمر ہے آئیو ہے انہیں نہیں لگنی چاہیے ویکسین بلکل لگنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے بہت تیز قدموں سے ویکسین ہر ایک کے گھر تک پہنچنی چاہیے اور لوگوں کے اندر جو بھائے ہیں کچھ لوگ کمپیر کر رہے ہیں فائزر مگر نا جو ڈاکٹرز نہیں ہے وہ بھی جو میں خود ایک سینئر فیزیشن ہوتے ہوئے ایمونالوجی جس نہیں ہوں میں ایک ویکسین ایکسپرٹ نہیں ہوں بات ایک سینئر ہیلتھ ایکسپرٹ ضرور ہوں تو میرا یہ کہنے یہ ایمونالوجیسٹ کا کام ہے سائنٹسٹ کا کام ہے لوگ ویکسین کا نا پتہ کر کے جس کو جب مل پائے اپنی سرکار پر انہیں بھروسہ کرنا چاہیے جب نزدی کی دیش ہماری ویکسین لگا رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک فکر کا سمجھ ہے اور ہم سب کو آگے جڑ کے ویکسین لینی چاہیے کیونکہ بہت لوگوں میں فالتو کا بھائے ہے اور لوگوں کے مند میں ہے اس نے لے لی تو مجھے نہیں ہوگا میرے آفیس میں تو یہ جو سوچ ہے لوگوں کو اپنی سوچ اپنی ٹھیک کرنی چاہیے ورنہ ہمارا دیش دوبارہ لوگٹاؤن کی پرتیز جا سکتا ہے اسی در کے مارے لوگوں کو ایس ایم ایس سوشل ڈسٹنسنگ ماسک اور ہاتھ کو سانٹائز کر کے رکھنا یہ اپنی ویکسین فالو کریں جیسے ہی نمبر آ پائے اپنی نزدی کی سینٹر پہ جا کے ویکسین ضرور لیں اور ایک بات کہنا چاہوں گی ویکسین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ ویکسین کے بعد بیماری ہلکی رہے گی ویکسین صرف آرٹیفیشلی شریر میں بیماری جیسی انٹی باڈیز بنا رہی ہے تو جب ہم ویکسین لیتے ہیں تو انٹی باڈی بنتی ہے ویسی ہی بنتی ہے جیسے ہمیں ہلکا سا اگر کوئی وائرس آئے یا کوئی بیماری آئے تو ہمارے شریر کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب وہ بیماری ہم سے ملتی ہے ہمارے شریر میں آتی ہے اسی لئے ویکسین کے اگینس لوگوں کے اندر جو ڈر ہے جو سوچ ہے کہ یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے لینی ہے آپ کا جیسے ہی نمبر آئے میری رائے ہے آپ جائیں اور کووی شیل یا کوویکسین جونسی آپ کو نظی کی سینٹر پر ملے اس کو لے چلے گی آپ نے بہت مہتون بات کہی کہ ویکسین ضروری اور آپ سب کو لگنی چاہیے لیکن یہ سرکار کو فیصلہ کرنا ہے اور سرکار اس پر جلدی وچار بھی کر رہی ہے اٹھار سال سے زیادہ امن کے لوگوں پر بھی اب ویکسین لگے اس کو لے کر جلدی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے خاص بہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ سوال بھی ہمارے ساتھ اور لیں گے ان سے اور پوچھیں گے کہ کئی سوال ہوتے ہیں لوگوں کے مند میں دونوں ویکسین میں سے کونسی ویکسین زیادہ سرکشت ہے یہ بھی کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے تو کورونا ایک بار پھر سے لوٹ آیا ہے کہ لوگ ڈاؤن بھی لوٹے گا یہ وہ تمام سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں اور انہی سوالوں کے جواب ہم دیش کے جو نامچین ڈاکٹر سے ان کے ساتھ اس شو میں ڈسکس کر رہے ہیں جائیں ان کے پاس اور سوال جانے ان سے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر پنجاب سے آ رہی ہے کورونا کے بڑھتے کیسز پر پنجاب سرکار نے بڑا فیسٹا لیتے ہوئے اکتیس مارچ تک تمام سکول کولیج بند کر دیا ہیں کولیج کی پرکشاہوں کی تاریخیں بھی آگے بڑھا دی گئی ہیں پنجاب کانگریس نے دو افتے تک سبھی کارکم بھی اپنے رد کر دی ہیں ساتھی جانکاری یہ نکل کے آ رہی کہ معاملے لگاتار بڑھتے جارہے ہیں پور مقیمتری پرکاس سنگھ بادل بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو کورونا کی دوسری ویو ہے اس سے روزانہ معاملوں میں اضافہ ہوتا جارہا ہے چوبیس گھنٹے میں آنے والے کیسز میں لگاتار بڑھتری ہوتی جارہی ہے سب سے زیادہ مہاراشت جو ہے وہ ایفیکٹ کار رہا ہے اس کے بعد پنجاب، کیرل، گجرات اور دلی سبھی کے حالت خراب ہیں تو چلیے لگاتار چرچہ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام ڈاکٹر جڑے ہوئے ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں آخر وہ سوال جو ان کے مند میں کیا ہے ڈاکٹر شوٹی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے مند میں کئی طرح سوال ہوتے ہیں لوگ ویکسین لگوانے تو جا رہے ہیں لیکن دو دو ویکسین کے نام سن کے ان کے ذہن میں اب کئی طرح کے سوال آنے لگے ہیں کوئی بولتا کووشل لگوانا ہے کوئی بولتا کوو ویکسین لگانا ہے دونوں ویکسین میں کون سی ویکسین ہے جو زیادہ سرکشت ہے لیکن دونوں ویکسین جو ہیں وہ ایکول ہی پکٹے ہیں اگر ستے بڑا سرماعت فرماعت فرمائے فار یہ ہے کہ ساڑھے سین کروو لوگوں کو دونوں کامبنیشن میں لگ چکی ہیں اور ابھی تک ایک بھی اس کے سے ڈائرلیٹیو کیلیکلیٹی نہیں ہے یا کوئی موت نہیں ہوئی ہے کوڑے بہت سائٹ پر جتے ہیں بخار آتاکتا ہے سرگرد ہو سکتا ہے اور بدر میں درد ہو سکتا ہے پہ دونوں میں کوئی کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کام ایفکیشن ہے دونوں کے ایفکیشن ہے اور موش براغن ہے ایک تیز اور اگر ہم دیکھیں ہماری جو کو ویکسین ہے یہ بھارت بائٹیک میں بنا رہے ہیں وہ اتنے سالوں میں بنا رہے ہیں کہ ہم کبھی کچھ کمنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کی ایفکیشن نہیں ہوگی سہی چیز اور وہ زیادہ کی طریقے کی ویکسینز پروڈیونس کر رہے ہیں ابھی تک دوسری چیز جو ہماری دوسری ویکسین ہے تو ہم نے یہ ہے کہ اور بھی ساری ویکسینز جو ہیں وہ آئی سی ایم آر کے ساتھ اور ایم آر کے ساتھ جو ہیں ان کو لابریشن میں بنی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے دونوں ویکسینز سے جو بھی موقع ملے وہ لگانی چاہیے اور دونوں کی ایفکیشن ہے وہ بلک براغن ہے کیا کلائیمٹ سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ویکسین کسی ریجن میں زیادہ ایفکٹیو ہوتی کسی ریجن میں کم ایفکٹیو ہوتی ہے چلی اگلا سوال میرا آپ سے ہے کرونا آج اسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر پچھلے سال شروع ہوا تھا کرونا کال جب ہم نے دیکھا دیش نے کرونا کال کیسا ہوتا لوگ ڈاؤن کی شروعات ہونے لگی تھی آج کے آنکڑے اور پچھلے سال اسی سیزن کے آنکڑے میں زیادہ فرق نہیں ہے ابھی جو موسم ہے اس کا کوئی ایفکٹ ہے کیا کرونا کے بڑھنے کا گرمی سے بھی کوئی کانیکشن ہے نہیں دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے تو نہیں ہے مارچ میں تو پچھلے سال کچھ کیسز بھی نہیں تھے مشکل سے دو چار کیس تھے اپریل سے بڑھنا شروع ہوا تھا جماعت کا جو سمیلن ہوا تھا نظام الدین میں اس کے بعد سے بڑھنا شروع ہوا تھا جو مائیگرینٹ لیبر اپریل میں موگ کیا اس کی وجہ سے ہوا پھر مائی سے ہمارے سنکمن بڑھاتا مائی اور جون سے جو نومبر تک تانڈب ہوا کرونا کا کافی کسکے جس میں آپ کو نبی نبی ہزار اور ایک ایک لاکھ کیس روز ملے اس کے بعد کم ہونا شروع ہے دسمبر سے اور پھر وہ دس ہزار پہ ایک بار شاید آٹھ ہزار گیا تھا باقی دس ہزار کے آسپاس ہی رہا ہے سنکرمیت روگیوں کا سنکھیا دوہزار اکیس میں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں ہم نومبر میں کھڑے تھے وہاں پہنچنے کا ہم پریتن کر رہے ہیں اور لوگ اس میں پورا سہیوگ دے رہے ہیں ہمارا کوئی پرکوشن نہیں لے رہے ہیں کوئی ماسک نہیں لگا رہے ہیں کوئی دھوری نہیں مینٹین کر رہے ہیں اور یہ بالکل نورمل لائف جیسے ہوتی ہے ویسے لوگ لیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ جس طرح سے ڈر تھا پچھلے ورش وہ ڈر لوگوں کا نکل گیا ہے کوئی بھری بات نہیں ہے ڈر نکلنا لیکن ڈر اور لاپروہی میں فرق ہے تو جب بھی باہر جائے لوگ ماسک پھر بھی لگانے کی پریتن کریں بڑی ساداران پرکریہ ہے یہ کوسٹ بھی نہیں ہے اس کی کوسٹ ایفیکٹیو میزر ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ویکسین اور ابھی بھی ڈینر کارکرم پارٹی کارکرم بیوائی کارکرم برڈے کارکرم ان میں نہ جائیں کیونکہ وہاں جائیں گے ماسک اتاریں گے بھوجن کریں گے آپ وہاں پہ ڈرنکس لیں گے سنکرمان پڑھے یہ ہم نے دیکھا ہے بنگلاور پہ دیکھا ہے باہم پہ دیکھا ہے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک ایک پارٹی سوش ہو کے نکلے یعنی سیدھے سیدھے ہے اس کا تعلق لوگوں کی لاپروہی سے گرمی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بدلتے موسم سے اس کے اندر کوئی فق بھی پڑھ رہا ہے بلکل اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ورشی بہت ارچہ چلی تھی کہ آپ گرمی آگے ہیں پرہت میں شاہر سنکرمنٹ نہیں پڑھے گا وہاں کیا ہوئی آپ کے چینل پہ بھی ہوئے اور سانی چینل پہ ہوئی کچھ پڑھ نہیں پڑھا بلکہ دنیوں میں کیسز بڑھنا شروع ہوئے جون میں آپ نے دیکھا دنی میں کس پرکار کا تانڈب تھا جو ہمارے گرہم انتری تھے ان کو انٹرونشن کرنی پڑی دو تین بار ٹیسٹنگ بڑھانی پڑی اور وہ پانچ ٹی والا کارکرم لائے کہ بھائی اس کو ٹیسٹ کریے ٹریکنگ کریے ٹریسنگ کریے اور اس کو ٹریٹمنٹ کریے اور ایک ٹیم ورک ہے پھر ہوم آئیسولیشن کا کنسیپٹ آیا تو یہ میں یہ گرور کہوں گا جو مہاراست میں بھی ہو رہا ہے کیرلا میں بھی پنجاب میں بھی سنکرمنٹ اتنا گھاتک نہیں ہے یہ والا فورچنیٹ لی بھاگی بھاگی یا ایشور کی کرپاہ جو بھی کہیے اس کو آپ اور اتنے زیادے لوگ اس گمدھیر اوقتہ میں بیمار نہیں ہو رہے ہیں مائنڈ بیماری کیلئے لوگوں میں بھی کانفیٹنس تھوڑا در بیشواس جادے ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا گھر پہ رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ سمجھ داؤں کہ جو ہم نے ہوم پارنٹین کا پرکریہ شروع کی تھی اس کو بڑھائیں اور لوگ ماسک لگائیں تو اس پر کابو پایا جا سکتا ہے اگلے دو ہفتے ہمیں بتائیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں یا ہم ایک لاکھ کی طرف جا رہے ہیں یا یہ سنکھیا چمبوں کے تیس بیس ہو جائے گی یہ پندرہ آپ کے بہت کروشیل ہیں مارچ کے جو ہولی بھی آ رہی ہے جس میں اب ہولی میں اگر لوگ نہیں مانیں آپ سمجھئے سنٹرمنٹ بنے گا اپریل کے پہلے ہفتے میں پھر بہت سارے کیسز آئیں گے سنٹرمنٹ کے تو ابھی الیکشن دیکھ رہے پانچ راجیوں میں چناؤ پر کریا چل رہی ہے کوئی وہاں پہ نہ دسٹینسنگ ہے نہ کوئی ماسک ہے نہ کوئی اور ہے خوب لوگ جا رہے ہیں اور خوب ریلیز میں حصہ بھی لے رہے ہیں لیکن دیکھیں ہم کو جو بچایا بھارت کو جو بچایا ہے پچھلے ایک سال میں وہ ہماری جو ایج ہے ہمارے جنسنکھیا کی جی پیسٹ پرسنٹ آبادی ہماری پیتیس ورش سے کم ہے اس نے ہم کو بچایا ہوا ہے اور ابھی بھی بچا رہی ہے کب تک بچائی یہ بڑا سوال ہے ڈاکٹر ایم سی مشہ بنے رہے ڈاکٹر کے کے پانڈے میں ڈاکٹر ایم سی مشہ کی بات کوئی آگے بڑھا رہا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن سے اب ڈر نکل گیا ہے اب لوگ ڈر نہیں ہے ڈرنا ظاہر سے باتیں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن آنی چاہیے سوال یہی ہے کہ کیا کرونا وائرس جو لوگ من میں امپال کے بیٹھے ہیں کیا کرونا وائرس اب اتنا گھا تک نہیں ہے یعنی کہ جو دوسری ویو آئی ہے پہلے جتنی گھا تک نہیں بچی ہے کمزور ہو گئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی کیا ہے کہ میڈیکل پیشنٹیز ایبلیبول ہیں سب جگہ ہیں ڈاکٹر سوے رہے ہیں لوگوں کو بھی پتا ہے کب ہسپیٹو جانا ہے اور کچھ امیونیٹی دیکھیں بہت سارے لوگ جیسے امیونیو نوزی کل جو ٹیسٹنگ ہوئی تیسٹنگ 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 ہوئے ہیں اس میں 35 سے 50% تک جیسے بومبے میں سب سے زیادہ لوگ پائے گئے کہ ان میں آلریڈی امیونیٹی ہے چکے ایک جو بہت سسٹیبول پاپولیشن ہے جو سیریس والی پاپولیشن ہو شکتی تھی سکسٹی پلس والی اور 45 پلس والی اس میں بھی 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی جی تو اس وجہ سے امیونیٹی ہے اسکول کالیجے جب ہی زیادہ تر بند چل رہے ہیں بہت سارے جو آفیسے آلنائن چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ہے لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہ نہیں کرے گا سب سے بڑی خطرناک بات ہے کووڈ بیکسین میں مریضوں میں بھی دیکھا ڈاکٹروں میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس مریض میں بیماری کیا کوئی مریض خالی خانسی جو کام بکھار کر کے 2-4 دن ایڈمیٹ رکھ چلا جاتا ہے اسی میں کوئی مریض مہینوں تک بھرتی رہتا ہے کئی ہمتے بھرتی رہتا ہے چلا جاتا ہے تو کسی بھی آدمی کو لگ پرواہی تو بلکل نہیں پرکتی چیئے کیونکہ بیماری کیا کورس پکڑے گی کس میں کیا ہوگا یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے اور کسی بھی ڈاکٹر کو کسی بھی سائنٹیس کو یہ چیز نہیں بتا اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں تو لوگوں کو رسک نہیں لینا چیئے رسک بلکل نہیں لینا چیئے ڈاکٹر ایم سی مشٹر آپ سے میں اگلا سوال جاننا چاہ رہا ہوں کیا سپینش فلو جس طرح سے پھیلا تھا سپینش فلو کی طرح جو دوسری لہر ہے کورونا کی وہ بہت تیزی سے پھیلے کیونکہ سپینش فلو نے دوسری لہر میں بہت تباہی مچائی تھی ابھی اتنا دمبیر بیماری انفیکشن اور بیماری میں فرق کرنا پڑے گا ابھی جو سنکرمان ہو رہا ہے وہ انفیکشن تو کر رہا ہے پر اتنی گھا تک بیماری نہیں کر رہا ہے تو جو بھی وجہ ہے اس کی وہ بیگیانک بتائیں کہ ٹیسٹ کر کے یہ میٹیشن کیونکہ میٹیشن جب بھی ہوتے ہیں دیکھیں ایک میٹیشن ہوتا ہے جو ڈریفٹ ہوتا تھوڑا سا ایک سپائک پروٹین کا اس نے سائٹ بدل لی اپنی ایک ہوتا ہے پورا جنوم بیگیانک سٹرکچر بدل جاتا ہے وائرس کا وہ شفٹ ہوتا ہے اب اس پہ تو بیگیانک بتا سکتے ہیں کہ مہاری آسٹرہ میں اتنا ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور کون سا اس مریتیو پرتی دن ہوئی ہے ہم لوگ نے ریکارڈ کی ہے اب ڈیڑھ سو کری پرتی دن ہو رہی ہے اور مہاری میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی بہت زیادہ سنکھیا نہیں ہے مریتیو کی اچھا ہوسپٹل ایڈمیشن ابھی بہت کم ہو رہے ہیں اور ڈلی وغیرہ میں یا جیسے میں یو پی میں بیٹھا ہوں جو گریٹر نوائیڈا میں تو یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے بہت سارے ہسپتار جو کوویڈ ہوسپٹل تھے اب ڈی نوٹیفائی ہو چکے کیول دو گورنمنٹ ہوسپٹل ہیں گریٹر نوائیڈا میں جو نوٹیفائیڈ ہے ہے اسی لئے ڈاکٹر پانڈے نے بھی کہا ہم سب یہ کہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پرانی عوستہ میں نہیں پہنچنا ہے تو ہمیں بچاؤ کے جو پائے ہم کر رہے تھے وہ کرتے رہی اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں جب آپ کا ماسک لگا ہوتا ہے تو آپ جب بھی گاڑی میں ڈرائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں دونوں ماسک لگاتا ہوں جب میں آپ پلیوشن کیلئے سرجری کر رہے جاتا ہوں کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا کوئی اکسیجن کی کمی نہیں ہوتی ہے یہ لوگوں کو بھرم ہے اور اس کو آپ پلیوشن کیلئے بھی لگا کرونا لوٹا ہے کیا لوگ ڈاؤن بھی لوٹے گا تو کرونا کے معاملے جو بڑھ رہے ہیں وہ ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر معاملے ایسے ہی بڑھتے رہے تو ہم پھر اسی سی سی جائیں گے جہاں سے لوٹنے کے لئے ہم نے بہت محنت کی ہے اور سوال جس کا آپ سب کو انتظار تھا ڈاکٹر شتی آپ سے سیدھا سوال ہے میرا حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں اسے دیکھ کر کیا لگتا ہے کیا دوبارہ لوگ ڈاؤن لگے گا اور اگر یہ ہی ایک راستہ آپ دکھائی پڑتا ہے دیکھیں سب سے اپورٹنٹ یہ بات جان ہی ہم لوگ کو بلکل بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ Corona چلا گیا ہمیں ابھی بھی اگر ہم اپنے ڈیٹا کو دیکھیں تو last year july 26000 cases ہو رہے تھی اور اس سال 2021 میں پھر مارچ 26000 ہے اس کا مطلب کہ Corona ہے ہمارے بیچ میں بٹ اس کا صرف اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تین چیزوں کا دھان رکھیں سب سے پہلے ٹیسٹنگ جتنی ہو سکے اتنی کریں دوسری چیز ہم precautions ہر طریقے کے لئے social distensing مانتین کریں ماسک لگائیں ہائنڈ ہائیجین کو پولو کریں اور تیسرا جن کو opportunity مل رہی ہے وہ سب vaccine لگوائیں بینا یہ سوچے ہوئے کون سی vaccine اچھی ہے کون سی خراب ہے کیونکہ دونوں کی اچھی ہے اور ایک چیز بہت اپنا جس کو کوئی بھی ایج بھوٹس لانا لگوائے vaccine اور آگے بھی آنے والے لوگوں کو جن کو لگتا ہے بینا ڈرے وہ vaccination کرے پروشنز لے اور جس کو رہا ہے وہ maximum testing کروائیں تاکہ ہم اپنی transmission چیئے کو کار سکیں اگر ہم نے تین چیزوں کا دھان رکھا تو ہم لوگ ڈاون سے رول سکتے ہیں لیکھیں لوگ ڈاون اگر ہونا ہی ایک مات رسیلوشن نہیں اگر لوگ ڈاون ہوتا ہے تو لوگوں کی پرسمل بھی اپنی کونی ہلتی ہے اور بیش کوئی کونی ہلتی ہے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم واپس سے یوں ٹر لے کے اس جنکشن پہ نہ جائے جو ہم نے پچھلے سال دیکھا ہیں اور اچھے طریقے سے ہم آگے چلی بہت بہت شکریہ آپ سبھی جننے کے لئے اور یہ تمام سوالوں کے جواب ہم تک پہنچ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جواب دینے لئے